پریے بھکت گنوں جیشیہ رام سیتہ رام بھکتوں آج ہم آپ کو رامہ اکادسی کا محطم کی چرچہ کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے رامہ اکادسی 2023 کارتک ماس میں دو اکادسی آتی ہیں رامہ اکادسی اور دے اٹھنی اکادسی رامہ اکادسی کرشن پچھ میں آتی ہے اور دے اٹھنی اکادسی سکھل پچھ میں آتی ہے اس بار رامہ اکادسی کے برت 9 نومبر 2022-23 کو گروہار کو رکھی جائے گی رامہ اکادسی کو رامہ کیوں کہتے ہیں اور کیا ہے اس کا محط ماتا لچمی کے رامہ شروع کو اس دن پوجہ جاتا ہے رامہ کے ساتھ سری ہری وشنو کے پونڈاوتا کیشو شروع کی پوجہ بھی ہوتی ہے یہ چتر ماس کی انتیپ اکادسی ہے اس اکادسی کا برت رکھنے سے جیون میں سکھ اور سمردھی آتی ہے رامہ اکادسی برت کام دھین اور چنتہ مڑ کے سوان فل دیتا ہے اس برت کو رکھنے سے جاتک کے سبھی پاپ کرموں کا ناس ہو جاتا ہے اس سے سبھی طرح کے پنڈ فل کی پرابطی ہو جاتی ہے اس برت کے برہاو سے دھن دھانن کی کمی نہیں رہتی ہے اس دن پراتہ کالش نان کے بعد برت کا سنگ کلپ لے کر بھگوان بشنو کی پوجہ کرنی چاہیے پوجہ میں بھگوان بشنو کو دھوپ تلسی کے پتے دیپ نیوید پھول اور فل آدھی ارپت کرنا چاہیے اکادسی کے اگلے دن دوہ دسی پر پوجن کے بعد گریبوں کو بھوجن اور دان دچھنہ دے کر پارن کریں جے شیعرام بھگتو جے شیعرام رمائے اکادسی کی ایک پورانک کتھا ہے پورانک کتھا ہے پنڈ دائنی رمائے اکادسی پورانک برت کتھا دھر مراج ادشنیر کہنے لگے کہے بھگوان کارتک کشن اکادسی کا کیا نام ہے اس کی ویدھی کیا ہے اس کے کرنے سے کیا فل ملتا ہے سو آج بستار پروک بتائیے بھگوان سری کشن بولے کہ کارتک کشن پچھ کی اکادسی کا نام رمہ ہے یہ بڑے بڑے پاپوں کا ناس کرنے والی ہے اس کا مہاتم میں تم سے کہتا ہوں اے یدھیشتھر دھیان پوروک سنیں اے راجن پراشین کال میں مچکند نام کا ایک راجہ تھا اس کی اندر کے ساتھ مطرتہ تھی اور ساتھ ہی یم خویر ورن اور بیبیسن بھی اس کے مطرتے تھے یہ راجہ بڑا ہی دھرم آتما وشن حقت اور نیائے کے ساتھ راج کرتا تھا اس راجہ کی ایک کنیا تھی جس کا نام چندر بھاگا تھا اس کنیا کا بیوہ چندر سین کے پتر سوہن کے ساتھ ہوا تھا ایک سمیوہ سوہن سسرال آیا انہی دنوں جلدی ہی پنڈے دائنی اکادسی رمہ بھی آنے والی تھی جب برت کا دن سمیف آ گیا تو چندر بھاگا کے من میں اتنت سمچ اتن ہوا کی میرے پتی اتنت دربل ہیں اور میرے پت کی آگیاں اتکٹھو رہے دسمی کو راجہ نے دھول بجوا کر سارے راج میں یہ گھوشنا کروا دی کہ ایکہ دسی کو بھوجن نہیں کرنا چاہیے دھول کی گھوشنا سنتے ہی سوہن کو اتنت چنتہ ہوئی اور اپنی پتنی سے کہا کہ ہے پریے اب کیا کرنا چاہیے میں کسی پرکار بھی بھونک سہن نہیں کر سکوں گا ایسا اپائے بتلاو کہ جس سے میرے پرانہ بچ سکیں انتہ میرے پرانہ عوض چلے جائیں گے چندر بھاگا کہنے لگی کہ ہے سوامی میرے پتہ کے راج میں ایکہ دسی کے دن کوئی بھی بھوجن نہیں کرتا ہاتھی گھوڑا اونٹھ بلی گو آدھی بھی ترنہ انہ جل آدھی گھرنہ نہیں کر سکتے پھر منوش سے کاتو کہنا ہی کیا ہے یادی آپ بھوجن کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے اسطحان پر چلے جائیے کیونکہ یادی آپ یہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو عوض سے برت کرنا پڑے گا ایسا سن کر سو بھن کہنے لگا کہ ہے پریے میں عوض سے برت کروں گا جو بھاگ میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا اس پرکار سے بیچار کر سو بھن نے برت رکھ لیا اور روحہ بھونک ہوا پیاس سے اتنت پیڑت ہونے لگا جب سوری ناران است ہو گئے اور راتر کو جاگرن کا سمیں آیا جو بیشنوں کو اتنت حرص دینے والا تھا پرنتو سو بھن کے لئے اتنت دکھ دائی ہوا پراتہ کال ہوتے سو بھن کے پرانے نکل گئے تب راجہ نے سگندیت کاشٹ میں اس کا دہہ سنسکار کروایا پرنتو سندر بھاگا نے اپنے پت کی آگیاں سے اپنے شریر کو دکھ د نہیں کیا اور سو بھن کے انتیشت کیا کے بعد اپنے پیتا کے گھر میں ہی رہنے لگی رمائے کادشی کے برہاو سے سو بھن کو مندراجل پروت پردھن دھانے سے یکت تسا ستروں سے رہیت ایک سندر دیو پرپرابت ہوا وہاں تند سندر رتن اور ویدور ی مڑی جڑیت سن کے کھمہوں پر نیرمیت انیک پرکار کی سفٹیگ مڑیوں سے سو سو بھید بھون میں بہو مولی وسترہ بھوسنو تا تھا چھت روات چمر سے بھی بھوسیت گندھرب اور افسر آؤں سے یکت سنگھ حسن پر آرود ایسا سو بھائی مان ہوتا تھا مانو دوسرا اندر بھی راج مانو ایک سمئے مچکند نگر میں رہنے والے ایک سوم سرما نامک برامبھن تیر ثیاترہ کرتا ہوا گھومتا گھومتا ادھر جا نکلا اور اس نے شو بھن کو پہچان کر کہا یہ تو راجہ کا جمعی شو بھن ہے اس کے نکٹ گیا شو بھن بھی اسے پہچان کر اپنے آسن سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور پرنامہ آدھ کر کے کشل پرشن کیا برامبھرہ نے کہا کہ راجن مچکند اور اپنی پتنی کسل سے ہیں اگر میں بھی ایسا پرکار سے کسل ہوں پرنتو ہے راجن ہمیں اشجر ہو رہا ہے کہ آپ اپنا پرتانت کہیے کہ ایسا سندر نگر جو نہ کبھی دیکھا نہ سنا آپ کو کیسے پرابت ہوا تب سو بھن بولا کی کارتک کشن کی کشن پچھ کی رمائے کا دسیق عبرت کرنے سے مجھے یہ نگر پرابت ہوا پرنتو یہ استھر ہے یہ استھر ہو جائے ایسا اپائے کیجئے برامبھرہ کہنے لگا کہ یہ راجن یہ استھر کیوں نہیں ہے اور کیسے استھر ہو چکتا ہے یہ آپ بتائیں پھر میں اس و میگ کہ سمان یگ کا اپائے کروں گا میری اس بات کو آپ میتھا نہ سمجھئے سو بھن نے کہا کہ میں اس برت کو سردھا رہیت ہو کر کیا ہے اتہ یہ سب کش استھر ہے یادی آپ مجھکند کی کنیا چندر بھاگا کو یہ سب برتانت کہیں تو یہ استھر ہو سکتا ہے ایسا سن کر اس ریشت برامبھرہ نے اپنے نگر لوٹ کر چندر بھاگا سے سب برتانت کہہ سنایا برامبھرہ کے بچان سن کر چندر بھاگا بڑی پرسندتہ سے برامبھرہ سے کہنے لگی کہ ہے برامبھرہ یہ سب باتیں آپ نے پرتچھ دیکھی ہیں یا سپن کی باتیں کر رہے ہیں برامبھرہ کہنے لگا کہ ہے پتری میں نے مہابن میں تمہارے پتی کو پرتچھ دیکھا ہے ساتھ ہی کسی سے بیجے نہ ہو ایسا دیورتاؤں کے نگر کے سمان اس کا نگر بھی دیکھا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے یہ استھر نہیں ہے جس وکار وہ استھر رہ سکے سو پائے کہیے چندر بھاگا کہنے لگی کہ تم وہاں مجھے لے چلو مجھے پتی دیو کے درسن کی تیبر لالسہ ہے میں اپنے کیے ہوئے پندے سے اس نگر کو استھر بنا دوں گی آپ ایسا کارگیجیے جس سے اس کا ہمارا سنیوگ ہو جائے کیونکہ بیوگی کو ملا ملا دینا بہت بڑا پندے کا کام ہے سوم سرما یہ بات سن کر چندر بھاگا کو لے کر مندرہ چل پروت کے سمیب بام دیو ریسی کے آسرم پر گیا بام دیو جی نے ساری بات سن کر وید منتروں سے اچھان کر کے چندر بھاگا کا افشیک کر دیا تب ریسی کے منتر کے پربھاؤ اور اکادشی کے برد سے چندر بھاگا کا سریر دیب ہو گیا اور وہ دیب بیگتی کو پرابت ہو گئی اس کے بعد بڑی پرسنتہ کے ساتھ اپنے پتی کے نکٹ گئی اپنی پری پتنی کو دیکھ کر سوبھن اتی پرسند نہ ہوا اور اسے بلا کر اپنی بائیں طرف بٹھا لیا چندر بھاگا کہنے لگی کی ہے پرانانات آپ میرے پنڈے کو گرہن کیجئے اپنے پتا کے گھر جب میں آٹھ ورس کی تھی تب سے بیدھ پوروک اکادشی کے برد کو صدح پوروک کرتی آ رہے ہیں اس پنڈے کے پرطاپ سے آپ کا یہ نگر اسطھیر ہو جائے گا تتھا سمست کرموں سے یکت ہو کر پرلے کے انت تک رہے گا اس پرکار چندر بھاگا نے دیبیا بھوسنوں اور وستروں سے سسجیت ہو کر اپنے پتی کے ساتھ آنند پوروک رہنے لگی ہی راجن یہ میں نے رمائے کادشی کا مہتیم کہا ہے جو منوش اس برت کو کرتے ہیں ان کے برمبہ ہتیادی سمست پاپنشٹ ہو جاتے ہیں کشن پچھ اور سکل پچھ دونوں کی کادشی سمان ہے اس سے کوئی بھی بھید بھاو نہیں ہے دونوں ایک سمان پھل دیتی ہیں جو منوش اس مہتیم کو پڑھتے یا دھوہ سنتے ہیں وہ سمست پاپنشٹ ہو چھوٹ کر سب اس ملوک کو پرابت ہوتے ہیں جیشی ارام را دھے را دھے